بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی زندگی کے اصولوں میں سے ایک اصول ہی بھی بنانا چاہیے کہ اپنی کمزوری کو طاقت بنا لیں کوئی بیسی نقصان کی بات ہو کمزوری کی بات ہو اس پہ آپ کا رد عمل آپ کا اقدام اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ وہی زہمت آپ کے لئے رحمت کا ذریعہ بنا ہے وہ نقصان آپ کے لئے نفع کا ذریعہ بن جائے کوئی گناہ ہو گیا کہ یہ کمزوری ہے اس پہ اس طریقے سے استغفار کریں توبہ کریں اللہ کو راضی کریں اپنی اصلاح کریں اور سوچیں کہ یہ مجھ سے گناہ کیوں ہوا اس کے اسباب کیا تھے میں ان اسباب کے کیوں قریب گیا جن کی وجہ سے اس گناہ کا ارتکاب کرنا پڑا اور آئندہ میں کیسے اس گناہ سے بچوں گا ان اسباب سے کیسے بچوں گا اگر وہ پوری اس پہ منصوبندی کر لے اقدام کر لے کوشش کر لے تو یہی اس اس سے جو گناہ سرزد ہوا غلطی سرزد ہوئی وہی ذریعہ بن جائے گا اس کے لئے رحمت کا اور وہ آئندہ اس سے بچ جائے گا ایسی کوئی غلطی ہو جاتی ہے کسی کام میں کسی ادارے میں کسی تحریک میں گھر میں اس غلطی کی اصلاح کرنے کے حوالے سے اگر آپ پوری اس پہ دھیان دیں توجہ دیں تو یہی کمزوری آپ کی طاقت بن جائے گا اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف کرتا ہے آپ کی بات سے اختلاف کرتا ہے تو بظاہر آپ کے لئے کمزوری کی بات ہے لیکن حضرت رحم اللہ تعالیٰ فرمائے کرتے تھے کہ اختلاف کرنے والا آپ کا محسن ہے آپ پر احسان کر رہا ہے اختلاف کرنے والوں کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایک وہ جو محبتواری لوگ ہوتے تو اہلِ محبت اگر آپ سے اختلاف کر رہا ہے تو اس اختلاف کی تو قدر کرنی چاہیے جس اختلاف کی بنیاد محبت ہو اخلاص ہو دین ہو شریعت ہو خیر خائی ہمدردی ہو اس اختلاف کی نقدری کرنا ہے تو بہت ہی محرومی کی بات تو اس پہ غور کرنا چاہیے کسی کی محبت کی قدر کرنی چاہیے کہ آدمی ہمدردی کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس کے ساتھ اس کی قدر کریں اس کی عزت کریں اس کے شکریہ دا کریں دوسرے نمبر پہ اختلاف کرنے والا ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو آپ سے محبت بھی نہیں ہے اور آپ سے مخالفت دشوری بھی نہیں ہوئے تو آپ کے پاس ایسی تدبیر ہونی چاہیے کہ اس کو آپ غریب کر لیں اس کا شکریہ دا کر دیں اور پھر سوچیں صحیح طریقے سے سوچیں کہ انہوں نے جو مجھے نصیت کی ہے جو اختلاف کیا ہے جو اعتراض کیا ہے جو اشکال کیا ہے ہو سکتا ہے ٹھیک ہو صحیح ہو اپنے اصلاح کر لیں اس وقت بھی آپ کا ردعمل اقدام وہ ہی ہونا چاہیے جو کسی غلطی اور گناہ پر ہوتا ہے سمجھ میں آیا کہ غلطی ہے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے پھر سوچنا چاہیے اسے وجنی کوشی کرنی چاہیے اس کی تلافی کرنی چاہیے اور جب ایسا آپ کر لیں تو اس کو بتا بھی دیں جو انہوں نے آپ کو متوجہ کیا ہے جو انہوں نے اشکال کیا ہے ان کو بتا بھی دیں کہ میں نے اس کی اصلاح کر لی ہے میں نے آپ آپ کا بہت شکریہ آپ نے مجھے متوجہ کیا اس سے محبت پیدا ہوگی قرب ہوگا اور اس کو بھی ایک ترغیب ہوگی تیسری قسم کے وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو عناد اور زدوارے لوگ ہوتے ہیں حسد کرنے والے مخالفت برائے مخالفت تو سب سے بڑے محسن یہی ہوتے ہیں یاد رکھیں اس لیے کہ جتنی تیز نگاہ ان کی ہو سکتی ہے کسی اور کی نہیں ہوتی محبت والا پھر بھی بہت سے چیزوں کو اس کے دھیان نہیں جاتا محبت میں اور وہ نظر انداز کر دیتا ہے از محبت تلخہ شیری شود محبت جب ہوتی ہے تو تلخ چیزیں بھی میٹھی ہو جاتی ہیں اس لیے ماباپ کو اپنے بچوں کی غلطیاں غلطیاں محسوس نہیں ہوتی جب لوگ شکایت کرتے ہیں مہلے والے پڑوسی رشدار تو ماباپ کا اکثر ردے مل اس پہ اچھا نہیں ہوتا نہیں ہے ہمارا بچہ ایسا نہیں ہے ایسی ہوتا محبت ہوتی ہے بچے سے دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو محبت بھی نہیں ہے مخالفت بھی نہیں ہے اور آپ سے کوئی بہت زیادہ تعلق بھی نہیں ہے تو ان کو اس سے زیادہ حمیت نہیں ہے کہ آپ کے کام کے اوپر آپ کے اس اقدام کے بہت زیادہ توجہ دیں تو سرسری نظر ڈالی انہوں نے اور آپ کو کہہ دیا کہ اس میں غلطی ہے گہرائی میں نہیں ہے تو محبت والا گہرائی میں جادہ نہیں ہے اور جو دوسرے درجے کا اشکال کرنے والا ہے وہ ویسی سرسری طور پر نظر ڈال رہا ہوتا ہے تو آپ کی جو جو بات ہے جو آپ کا قول و فعل ہے اس پہ تنقیدی نظر تو صحیح مانے میں وہ ہی ڈالے گا جو اس کو آپ سے رات دن مخاسمت ہے مخالبت ہے اور وہ رات دن آپ کے پیشے لگا ہوا ہے تو سب سے بڑا محسن ہوا ہے اس کی بات کو دھیان سے سننا چاہیے اور اس پر بھی آپ کا اقدام جو پہلے دو لوگوں کے قسمیں اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے اور اس کے حسان کا بدلہ حل جزا والحسان اللہ الحسان اس کے لئے دعا کرنی چاہیے اگر واقعی دن غلطی ہے تو اس پہ تمام آپ کے وہ اقدامات ہونے چاہیے غور کی کر اپنا اعتصاب ہونا چاہیے اس سے توبہ کرنی چاہیے اس نقصان کی تلافی کرنی چاہیے آئندہ کے لئے اصلاح کرنی چاہیے اور اس کا شکریہ ادا کر دیں جو آپ کا بہت زیادہ مخالف ہے ان کا شکریہ ادا کر دیں کہ آپ نے مجھے متوجہ کی آپ کا بہت بہت شکریہ ادفع باللدی احسن فیضل لذی بینکا وبین وعدا ودنکا انہو علی حمیر تو یہ اس طریقے سے اگر آپ زندگی گزاریں گے تو آپ بھی کمزوری طاقت بن جائے گی لدہ لتحفیق اطافرمائے سبحانک اللہ وحمد اشہد و اللہ الہ اللہ انتا استغفیر سلام علی